سو فائنلی دیکھ لیجئے صورت حل اس طرف آگئے کہ فضل الرحمان اب پاکستان کے سکریٹی کی ایجنسی آئی ایس آئی ایم آئی آئی بی سے لے کر پاکستان کی فوج اور فوج کے سیپا سلار اور اس کے علاوہ عدالتوں کو برائے راز دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم کسی بھی صورت صدارتی نظام نہیں آنے دیں گے اگر تم نے فیصلہ دیا ہمارے خلاف تو ہم سڑکوں پر نکلیں گے اس کے بعد فیصلہ بھی ریورس کروائیں گے اور سب سے بڑھ کر اس نے پاکستان کے سکریٹی فورسز اور فوج اور چنرل بازباس میں دیگر اداروں کو دھمکی دی ہے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں فضل الرحمان متعیدہ جماعت کے اجلاس میں کہتے ہیں آج یہاں پر متعیدہ ایپوزیشنز کی قیادت کا اجلاس منعقید اس اجلاس میں قومی اسمبلی میں ڈیپٹی سپیکرز نے جو رولنگ دی جس میں ملکی ایپوزیشنز کی عالی قیادت اور پارلیمنٹ 117 ارکان کو غداری کے الفاظ سے یاد کیا گیا آپ نے دیکھا اب اس پاس سے اندازہ لگا سکتے ہیں اصل میں اس کھیل کے پیچھے شہباز شریف اور کوکسا رہی ہیں جو اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے ہمیں تو چوری کی یقین دھیانی کروائی گئی ہے ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ فضل الرحمان کے ذریعے الفاظ نکلوا رہی ہیں کہ آپ نے اداروں کو فوقیت دینی ہے اور اداروں کو آپ نے کہنا ہے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا وہ فیصلہ سے پہلے ہی دعوی دباؤ ڈال رہی ہیں اگر ہمارے خلاف فیصلہ آتا ہے تو ہم کسی بھی صورت نہیں مانیں گے چاہے فضل الرحمان ہو شہباز شریف ہو یہی یا کوئی بھی ہو ان لوگوں نے اداروں کے ساتھ لڑنا ہے یاد رکھئے گا کہ اداروں کو بھی سبجھنا چاہیے کہ آپ کا مفاد نہ تو پہلے ان کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور نہ ہی آئندہ کبھی ان کے ساتھ جڑ پائے گا یہ ان کے لئے بہت بڑا سبق ہوگا موسیقی موسیقی